اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان من آج اغسط انیس سو بیاسی کی تیرہ تاریخ ہے اور یہ خصوصی درس یوم آزادی کی تقریب کے سلفلے میں پیش کیا جائے گا جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا درس کا عنوان ہے کہ یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر کے انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں لیکن میں اس سہر کے متعلق گفتگو نہیں کروں گا جو سیاسی افق سے نمودار ہوا کرتی ہے کہ سیاست میرا میدان نہیں ہے میں تو قرآن کریم کا طالب علم ہوں اس لیے قرآنی افق سے نمودار ہونے والی سہر کے متعلق ہی گفتگو کروں گا کہ یہ وہ سہر تو نہیں اس میں آپ کو نہ تو خطیبانہ شولہ فشانیاں ملیں گی ناجذباتی رنگی بیانیاں کند ٹھوس حقائق ہوں گے جنہیں مستمت طور پر آپ کے پیش کروں گا اور ان سے نتیجہ آپ بہ آسانی اخذ کر لیں گے پاکستان اسلام کے نام سے حاصل کیا گیا تھا اس لیے اس میں اسلام نافذ ہونا چاہیے یہ نعرہ ہر مہراب و ممبر سے اٹھتا ہے ہر سٹیج اور پلیٹ فارم سے بھی بلاند ہوتا ہے بلکہ اب تو ہر گلی کوچے سے سنا جاتا ہے لیکن جس قدر یہ نعرہ صداقت اور حقیقت پر مبنی ہے جس طرح اسے عام طور پر ایکسپائٹ کیا جاتا ہے یا جس انداز سے اسے پیش کیا جاتا ہے اسے نہ حقیقت سے کچھ تعلق ہے نہ اس کی صداقت سے کچھ واسطہ ہے اور اس وقت بھی پاکستان میں جو تشتت اور انتشار برپا ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہے کہ نعرہ تو ہے لیکن اس کی حقیقت اور صداقت کیا ہے یہ کسی کے سامنے نہیں ہے جو حضرات تحریک پاکستان کی تحریک سے کچھ بھی واقفیت رکھتے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ مطالبہ پاکستان کی اولی مخالفت ہندو کی طرف سے ہوئی تھی اس کا نام کانگریس تھا ہندو کی مخالفت قابل فاہم تھی وہ اپنی ہزار سالہ غلامی کا انتقام مسلمانوں سے لینا چاہتا تھا کیونکہ یہ بیشتر وہ مسلمانوں ہی کے محکوم رہے تھے وہ چاہتا نہیں تھا کہ مسلمانوں کی عبادی کا اتنا بڑا حصہ اس کے چنگل سے آزاد ہو جائے وہ چاہتا نہیں تھا کہ ان کے ملک کا جسے وہ اپنا ملک کہا کرتا تھا جیسے ذر خرید ہو کہ ان کے ملک کا موتدبہی حصہ کٹ کر الگ ہی نہ ہو جائے بلکہ اس میں مسلمان اپنی الگ مملکت تائم کر لیں وہ یہ نہیں چاہتا تھا اور ان کے نکتہ نگاہ سے دیکھئے تو قابل فاہم کی بات ہے مسلمانوں میں سے جو لوگ سیکلر سیکلرزم کے حامی تھے وہ بھی اس مخالفت میں ان کے حمنواہ تھے اس لیے کہ وہ مذہب کی بنا پر مملکت یا حکومت قائم کرنے کے خائل ہی نہیں تھے لیکن ان دونوں سے زیادہ اور شدید مخالفت ہماری مذہبی پیشوائیت کی طرف سے ہوئی تھی جنہیں نیشنلسٹ علماء کہا جاتا تھا ان میں سے مادودے چند ایسے تھے جنہوں نے قائد اعظم اقبال یا مسلم لیگ کی تائید کی ہو یا اس کا ساتھ دیا ہو باقی پورے تھے پورا حجوم اس کی مخالفت کرتا تھا ہندو کی موافقت کرتا تھا مسلم لیگ یا یوں کہیے کہ علماء اقبال علیہ الرحمہ اور قائد اعظم علیہ الرحمہ کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک ایسا خطہ زمین حاصل کیا جائے یہاں اسلام کی حکمرانی ہو اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارے علماء کرام بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اسلام ہی کے مدعی ہیں جس آزادی کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں اس سے مقصود بھی ہمارا اسلامی ہے اب یہ بات بڑی عجیب سی نظر آتی ہے کہ مسلم لیگ یا قائد اعظم اور اقبال بھی اسلام ہی کی خاطر یہ خطہ زمین حاصل کرنا جاتے تھے اور یہ علماء کرام حضرات بھی اسلام ہی کی خاطر اس کی مخالفت کر رہے تھے تو یہ بات کیا تھی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ پیش کھا چکا ہوں کہ نہ تو ہمارے ہاں تحریک پاکستان کی کوئی مستند تاریخ مرتب ہوئی ہے نہ قائد اعظم کی ایسی سوانے حیات کی کہ جسے یہ نظر آئے کہ یہ باہمی تضاہم یا تصادم یا مخالفت یہ کیوں تھی ستی دور پر اس کا کچھ مقصد سمجھ میں نہیں آتا کہ دونوں اسلام کے مدعی تھے تو یہ مخالفت کیوں میں اسی کی بنیادی وجہ پیش کروں گا اور یہ میری شنید نہیں میری دید ہے کہ میں اس جنگ میں خود عملا شریک تھا اور علماء کرام کے مقابل میں مسلم لیگ کی طرف سے جو ایک معاذ قائم تھا اس میں دیشتر اور عملا حصہ میں نہیں لیا تھا اس بنابر میں کزشتہ تیس سال سے جستہ جستہ بھی اس حقیقت کو پیش کرتا چلا رہا ہوں کہ یہ لذا کیا سی اور اب تو شاہ خزاندیجا کی تحقیفتے کی طرح میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک آج کے زواب میں ہی ایسا رہ گیا ہوں جنہوں نے ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ زندگی کے کچھ دن باقی ہیں تو جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تھا اسے تو کامز کم پیش کرتا چلا جاؤں اور یہ بڑی اہم چیز ہے اسے سمجھے بغیر نہ تو تحریک پاکستان کی حقیقت ذہن میں آسکتی ہے اور نہ ہی جو موجودہ انتشار اسلام کے نام پہ برپا ہو رہا ہے اس کی لمحی سامنے آسکتی ہے میں نے ارز کیا ہے کہ علامہ اقبال اور قائد عظم بالفاظ دیگر مسلم لیگ کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک ایسا خطہ زمین حاصل ہو جائے جس میں اسلام کی حکمرانی ہو حکام سا اسلام تھا جس کی یہ حکمرانی چاہتے تھے یہ اسلام وہ تھا جو اللہ تعالی نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دنیا کو دیا اور صدر اول میں یہ عملاً دنیا کے سامنے آیا اس اسلام کی نمائی خصوصیات یہ تھی کہ اس کی روح سے اسلام مذہب کی طرح خدا اور بندہ کے درمیان کسی پرائیویٹ تعلق کا نام نہیں تھا کہ جو چند اعتقادات چند رسومات چند عبادات چند ارکان کے ذریعے سے وابستہ ہو جائے یہ ایک نظام حیات تھا جس کا تعلق انسانی زندگی کے ہر شوق انپرادی اور اجتماعی سے تھا اور انسانی زندگی بھی کسی خاص ملک یا مملکت یا قوم کی نہیں عالم گیر انسانیت کی مملکت دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اس مملکت میں یا اس معاشرے میں حق حکومت کسی انسان کو حاصل نہیں تھا نا کسی ایک فرب کو نا افراد کے مجموعے کو حق کے حکومت صرف خدا کو حاصل تھا لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو عملاً سامنے نہ آئے کہ خدا کو حق کیسے حاصل تھا اور وہ حکومت کیسے قائم کرتا تھا اس نے کہا تھا کہ خدا کی حکومت خدا کی کتاب کی حکمرانی کا دوسرا نام ہے تو گویا ہے اس مملکت میں حکمرانی خدا کی کتاب یعنی قرآن کی ہوتی کسی انسان کی نہیں ہونی قرآنِ قریم میں بجوز معدودِ چند اصول اور اقدار دیئے ہیں متین احکام نہیں زیادہ دیئے گئے یہ اصول اور اقدار وہ ہیں جو عبدی اور غیر متبدل ہیں جن کا تعلق تمام ناو انسانی سے ہے اور ہمیشہ تک کے لئے ہے ان اصولوں کو عمل میں کیسے لیا جائے گا اس کے طور طریقے وضع کرنے مملکت کا فریضہ تھا اور قرآن کے واضح حکم کی روح سے یہ فریضہ امت کے باہمی مشورے سے تیہ ہونا تھا تو گویا اس مملکت کا فریضہ یہ تھا کہ وہ قرآنِ قریم کے اصول اور اقدار کو عملاً نافذ کرنے کے لئے جزی قوانین مرتب کریں طور طریقے متین کریں اور یہ کچھ امت کے باہمی مشورہ سے ہو کسی ایک فرد کے ذریعے نہیں افراد کے ذریعے نہیں اور اگلی خصوصیت اس میں یہ تھی کہ اس میں تمام افرادِ معاشرہ ابتدان تو یہ اور اس کے بعد پوری عالمگیر انسانیت میں دو لفظہ میں یہ کہیے کہ کوئی شخص اپنی ضروریاتِ زندگی کا محتاج نہ رہے اب ظاہر ہے کہ جس دین یا نظام کی خصوصیات یہ ہوں اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ نظامِ ملوکیت جو ہے ڈکٹیٹرشپ ملوکیت شخصی حکومت اس کا وجود ہی نہیں رہ سکتا شخصی تو ایک درہ یہ جو مغرب کی جمہوریت ہے اس کا وجود بھی نہیں رہ سکتا وہاں تو کسی انسان یا انسانوں کے گروہ کو حق حکومت حاصل ہی نہیں ہوتا کہ ملوکیت اور شخصی حکومت ڈکٹیٹرشپ تو یوں گئی نظامِ سرمایہ داری اس لیے گیا کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جس مملکت میں رات کو ایک شخص بھی بھوکا سو جائے اس مملکت سے خدا کی افاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے تو جہاں مملکت کا فریضہ یہ ہو کہ وہ دیکھے کہ ایک فرد بھی بھوکا نہیں رہا اس میں نظامِ سرمایہ داری کیسے رہتا ہے اور جہاں شریعت کی تدوین کی صورت یہ ہو کہ قرآن کے غیر متبردل عبدی حدود یا عصولوں کے اندر رہتے ہوئے مملکت امت کی مشاورت سے جزی قوانین مدتب کرے طور طریقے متعین کرے جن کی روح سے یہ حکام نافذ ہونے ہیں کنی کو عظامِ شریعت کہا جاتا ہے تو جب یہ فریضہ مملکت کا ہوا اور امت کے باہمی مشورے سے تیہ کرنا ہوا تو مذہبی پیشواہیت کا وجود ختم ہو گئے تو یہ وہ تھا اسلام یا وہ دین یا وہ نظام جس میں نہ ملوکیت رہتی تھی نہ نظامِ سرمایہ داری رہتا تھا اور نہ مذہبی پیشواہیت رہتی تھی اور اس کا اوور آل جیسے کہتے ہیں کلی مقصد اس کا یہ تھا جو قرآن نے بار بار کہا ہے کہ لا خوفن علیہم ولاہم یحظنون اس میں کسی فرد کو کسی قسم کا نہ خوف ہوگا نہ حضن ہوگا خوف کہتے ہیں دیرونی خطرات خارجی خطرات کسی فرد کو اس کا خطرہ نہ ہوگا کہ میری کوئی چیز بھی غیر محسوس ہے اور حضن کہتے ہیں دل کے اندر کوئی کی جو لے کے ڈھوپی چلی جائے اس کا پتہ تو نہ چلے یہ کیوں ہو رہا ہے لیکن دل ڈھوپتا چلا جائے اس قسم کے غیر شعوری اور غیر محسوس اناثر بھی مہاکار فرما نہ ہوں جس سے انسان کو کسی قسم کا تھڑکہ لگا رہے اس مملکت کی یہ جو خصوصیت تھی کہ اس میں کوئی خوف اور حضن نہیں ہوگا وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے واضح کر دیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی جہاں بھی کوئی چمکتی دھنکتی ہوئی حدیث آتی ہے وہ اسلام کو بڑی بلندی پہ لے جاتی ہے حضور نے فرمایا تھا کہ وہ مملکت جس کے قائم کرنے کے لئے ہم کوشنا ہیں اس کی ایک خصوصیت یہ ہوگی پہلی تو یہ بتایا ہے نا کہ رات کو کوئی فرد بھوکا نہیں سوئے گا اور دوسری خصوصیت یہ ہوگی کہ اس میں یمن سے ایک اور تنہا خواہ وہ سونے میں لدی ہوئی ہو ان پورے سہراؤں کے اندر سے گزرتی ہوئی شام تک تنہا پہنچ جائے گی اور اسے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا انتہا ہے یہ جو ایک حضور نے ایک مثال سے بات واضح کر دی تھا صدر اول میں یہ مملکت تھی جو قائم ہوئی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ نقشہ بدل گیا سب سے پہلے ملوکی اپنے سار اٹھایا بعد شاہتیں قائم ہوں گے اقبال کے الفاظ میں اسم آسمان کی نگاہ نے اس جیسا انقلاب بھی نہیں دیکھا ہوگا جو صدر اول میں اس نظام نو کے قیام سے وجود میں آیا اور ایسا انقلاب بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ چاندی عرصے کے بعد پھر اسی قوم میں پلڈ کر پلڈ کر پھر اسی نظام کوہن کو کس طرح اپنے اوپر مسلط کر لیا اشاہت تو ان کے فارسی کے ہوتے ہیں لیکن میں کیا کروں وہ کہتے ہیں کہ اس قوم کی قفیت یہ ہے کہ خود پلس میں کیسر اور کسرہ شکست کیسر اور کسرہ جاسی ملوکیت جو تھی خود اس کے تخت کو پاش پاش کیا اور خود سرے تخت ملوکیت نشست اور اس کے بعد اپنے لئے خود تخت ملوکیت بنا لیے تان نحال سلطنت قوت غریفت جب یہ سلطنت کا درخت جو تھا وہ مضبوط ہو گیا تو دین او نقش از ملوکیت جریف تو یہ جو مذہب تھا اسلام یا دین تھا وہ بھی ملوکیت کے رنگ میں رنگ آ گیا اور ملوکیت کیا کرتی ہے کہ از ملوکیت نگہ گردد دگر اکل و ہوش و رسم و راہ جردد نگر ملوکیت سے ذہنیتیں ہی نہیں بدلتیں قلب و نگاہ ہی نہیں بدلتیں رسم و راہ طریق اور مسالک یہ بھی ساتھ کے ساتھ بدل جاتے ہیں اور اس ملوکیت کے تابع جو جو نظام میں آوضہ ہوا وہ تھا وہ اسلام جو اس وقت سے قائم ہوا اور اس کے بعد جاری ہوا ملوکیت آ تو گئی قوت کے زور پر مسلک تو ہو گئی لیکن مسلمانوں کو بہرحال اسلام سے تو لگاؤ تھا اسے تو وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے اب ان کے اس تقاضے کی تسکین کا سامان بھی بہم پہنچانا ضروری تھا انہوں نے اس کے لئے ایک سنویت یا ڈویلزم جسے کہتے ہیں وہ طریق اختیار کی یا سیکولرزم میں ہوتا یہ ہے انہوں نے پرسنل لاؤس شخصی قوانین مکاہ تلاغ زقاہ صدقہ وغیرہ یہ جتنے تھے جن سے ملوکی جسے مملکت کو کوئی تحضب نہیں تھا یہ تو انہوں نے علماء کرام کی سور کر دی اس کا نام ہو گیا مذہب اور تمام مملکتی اور سیاسی عمور جو تھے وہ اپنے ہاتھ میں رکھے اب یہ تھا وہ نیا اسلام جو اس دور میں وضع ہوا اس میں صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ ملوکیت نے یہ سارا کچھ کارت فرمائی کی یہ اباسی دور کی بات ہے جس میں یہ سب کچھ ہوا تھا اباسی سلاتین تو عربی نسل کے تھے لیکن ان کو یہ سلطنت ملی تھی ایرانیوں کے توسط سے اس لیے ان کے ہاں سارا غلبہ جتنا بھی تھا وہ ایرانیوں کا تھا معاف رکھیے یہ ذہن میں نہ آجا کہ میں آج کے ایران کی بات کر رہا ہوں وہ بات دوسری ہے اس دور کی میں بات کر رہا ہوں چنانچہ ان کے ہاں ذہنی، سکری، ثقافتی، علمی، مذہبی ہر شعبے پہ ایرانی ذہنیت جو تھی وہ غالبہ ہی کبھی آپ نے اس پہ بھی دور کیا کہ شیعہ حضرات کے نہیں خود سنیوں کی حدیث کے چھے مجموعے جنہیں صحیح ترین کہا جاتا ہے ان چھے کے چھےوں کے مجموعوں کے مولف ایرانی سے یعنی عربی بھی ان میں ایک نہیں اندازہ لگائیے کہ ان کی اثرات کتنے غالب ہیں سب سے پہلی تاریخ جس نے لکھی ہے اسلام کی مبسوط اور جو اصل و بنیار چلی آ رہی ہے اس وقت سے آئی تک وہ بھی ایرانی تھا اور سب سے پہلی تفسیر آپ کے ہاں جو لکھی گئی تیس جلدوں میں وہ بھی ایرانی تھا آپ سوچ لیجئے کہ اس کے بعد یہ جو نیا اسلام وجود میں آیا تھا اس کی کیسیت کیا ہو بھی ایرانی نے تو انتقام دینا تھا ان عربوں سے یا مسلمانوں سے کیونکہ کل ہی تو ان کی ہزار میں جی ہزار ہاتھ سال کی تازیب اور تمہدنم کی جڑے اکڑ گئی تھی علامہ اقبال نے اس مہر اسلام کا نام عجمی اسلام رکھا ہے یعنی غیر عربی اسلام آئی تھی یہ جو غیر عربی اسلام تھا اس سے ہوا کیا ایک مختصر سے شیر میں انہوں نے واضح کیا کہ اس سے تمدن تصوف شریعت کلام گتانِ عجم کے پجاری تمام کیا بات ہے کیا کچھ کہہ جاتا ہے یہ شخص عجیب چیز ہے اور اس کو شاید میں نے پہلے بھی یہ کسی درس میں بھی پیش کیا تھا کہ یزید کے خلاف سب سے بڑا اعتراض یہ حضرات یہ کرتے تھے اور کرتے ہیں کہ اس نے ملوکیت کی ابتدا کی تھی اور اس کے بعد یزید سے لے کے آج تک جتنے بھی مسلمان فرما روا ہوئے اور بالخصوص وہ دور جس میں یہ اسلام وضع ہوا وہ سب کے سب اسی طرح سے اقتدار کے تخت پر آئے تھے جس طرح سے یزید آیا تھا تو یزید کے خلاف تو یہ کچھ یہ سارے حضرات اس دور میں موجود تھے یہ بڑے بڑے مشایخ علماء کرامہ علماء اعظام جن کے نام کے ساتھ ہم سلام و رحمت لیتے ہیں یہ سارے اس دور میں موجود تھے انہیں کے ہاں سے یزید کے خلاف تو یہ فتوے تادر ہوتے تھے اور وہ ان بادشاہوں کے حق میں نمبروں پر کھڑے ہو کے دعائیں مانگا کرتے تھے ان کی سلطنت کے استحتام ان کی قوت اور اقتدار کے مضبوط ہونے کے لیے اس قسم کا تضاد بھی آپ کو کہیں نظر آتا ہے اس کی وجہ کیا تھی اقبال ہی کے الفاظ میں بات پھر کروں گا بڑی جامعہ وہ بات کہہ جاتا ہے جو مجھے کئی پیروں میں یا فکروں میں کہنے پڑتی ہے وہ ایک شیر میں کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ سینہ افلاق سے اٹھتی ہے آہے سوزناد مرد حق ہوتا ہے جب مرعوب سلطان و امیر وہ تو ہوا ہی تھے لیکن ہمارے گلے میں یہ اسلام ڈال دے بادشاہت یا ملوکیت کا یا انسانی انکمرانی کا اثر کیا ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے ہاں کی فقہ اور تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں ہنفی فقہ کی بڑی مستمد کتاب ہے ہدایہ اس میں یہ ایک فتوہ ہے فقہ کا کہ سربراہ مملکت قتل کے سوا جو جرم بھی کرے تو اس کی کوئی سزا نہیں تو یہاں تو غنیمت تھا کہ انہوں نے قتل کو تو مستثناء قرار دیا لیکن آگے بڑھے تو ہنفیوں ائمہ میں سے ہی ابو بگر جساس بہت نامور فتی کہہ دیجئے محرخ کہہ دیجئے مفسر کہہ دیجئے سب کچھ تھے انہوں نے اپنی تصویر میں لکھایا کہ محدثین کے ایک گروہ کا عقیدہ تھا کہ بادشاہ وقت سے ظلم و جور اور بے گناہوں کے قتل وغیرہ جرائم کا ارتکاب ہو تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا بھی شرن جائز نہیں سوچ سکتے ہیں کہ کیسا اسلام پہ یہاں بن رہا ہو اور ایک محرخ ہمارے ہاں ہیں یافعی انہوں نے اپنی تاریخ میں یزید بن عبد الملک کے زمانے کا یہ واقعہ دکھا ہے کہ چالیس شیوخ نے آ کر اس عمر کی گواہی دی کہ سلاتین قیامت کے دن بھی بغیر حساب کے بخشے جائیں گے یہ زندگی تو ایک در کچھ تاجب انگیسی باتیں آپ کو نظر آئیں گی لیکن ملوکیت یہ کیا کرتی ہے اور پھر اس کے لیے قرآن اور حدیث کی تعویلیں ان کے سامنے تھیں اس قسم کی تعویلیں اور بحثیں ہوا کرتی تھی کہ جس میں سے یہ چیزیں جتنی بھی تھی وہ اپنے عزام کے طور پر یا عوام کو مطمئن کرنے کے لیے وہ یہ ثابت کر دیتے تھے یہ عقایت جو میں نے ابھی عرض کیے ہیں اور اس طرح سے رفتہ رفتہ اس بالی کے انقاض میں کہ تھا جو ناخوب بپدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوم و قدمی یہ ضمیر کے بدلنے کی بات ہی ہے نا کہ آج جب کہ دنیا نے سیکنریزم کی روح سے بھی شخصی حکومتوں کو اپنے ہاں سے مٹا دیا ہوا ہے بہرحال اس کی جگہ جمہوریت لیا ہے جو واقع اسلام کی جمہوریت تو نہیں لیکن شخصی حکومتوں تو انہوں نے نہیں مٹا دیا یہ اگر دنیا میں موجود ہیں بیشت ہیں تو مسلمانوں کے ہی ملکتوں کے اندر اور ضمیر اتنی بدلی ہوئی ہے کہ اس کے خلاف آپ کو کہیں سے آواز اختی نظر نہیں آئے گی یہ بات تو ہماری ماضی قریب کی تاریخ میں بھی یہ بات آتی تھی اور میں تو عرض کر رہا ہوں کہ میں تو سات ستر سالہ تاریخ کا اینی شاہد ہوں ان کے اندر سے گزرا ہوا ہوں ان مرال میں سے خلافت مبونن جیسے آپ کہتے ہیں سن رکھا ہوگا آپ نے خلافت کیا تھی ترکی کے سلاتین بادشاہ مروسی مملکت ان کے ہاں چلی آ رہی تھی شخصی مروسی حکومت کیونکہ انہوں نے اپنا نام خلیفت المسلمین لکھا ہوا تھا اس لئے ان کا اس حکومت کا نام خلافت تھا دوسری پہلی جنگ عظیم کے بعد جاس ترکی کی حکومت کے یا مملکت کے ٹکرے ٹکرے ہوئے تو ظاہر ہے کہ وہ جو آخری سلطان تھا اس کا اقتدار بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا یہ مغربی قوتیں اس مملکت کو بچانے کے لیے مصطفیٰ کمال نے اور ان کی پارٹی نے ایک تحریق وہاں اٹھائی کہ اس ملک میں جنہوریت قائم کی جائے یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگرچہ وہ مغربی جنہوریت ہی کا ایک تصابر تھا اسلامی نہیں لیکن بہارحال انہوں نے ملوکیت اور شخصی حکومت کو مٹانے کے لیے ایک تحریق اٹھائی اور آپ حیران ہوں گے کہ ساری دنیا میں بالعموم اور خود ہندوستان کے اندر بالخصوص مصطفیٰ کا مالک اور اس کی تحریق میں تحریقیں یہاں برپا ہو گئیں خلافت کا تحفظ مذہب کا فریضہ قرار دیا ہم خود اس میں شریک تھے راتوں کوٹ اٹھ کے تحجد کے بعد صورہ کی نماز تک نماز کمیٹیا بنی ہوئی تھی اور گھاتے چلا جائے گھرتے تھے انگلین تک لنن تک وفر یہاں سے ہندوستان کے مسلمانوں کو گئے کہ وہ خلافت برقرار رکھی جائے بال کے سینے سے واہ اٹھی تھی کہ خلافت کی کرنے چلا ہے گدائی انگریز سے دھیک مانگ رہے تھے کہا ہے کہ شخصی حکومت قائم رہے یہ تھا وہ اسلام جو ہمارے ہم مروت چلا آ رہا تھا اور یہ تھی غلاموں کی وہ ضمیر جو اس تحط تک بدلی ہوئی تھی کہ وہ آخری دور میں بھی شخصی حکومتوں کو مقدس تسلیم کرتی تھی ہندوستان میں تاریخ آزادی بھرپا ہوئی کہ اس تاریخ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہاں حقیقی اسلام نافذ کیا جائے وہ انگریزوں کی جگہ ہندوستان کے باشنی کی حکومت حاصل کرنے کی تاریخ تھی یہ شکریہ بہت اچھا ہندوستان کے باشنی ہندوستان کے باشنی ٹھیک ہے جی نہیں اچھا ہم انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں مسلمانوں کو ہندوستان کے مسلمانوں کو اسی اسلام کی اجازت دے رکھی تھی یا آزادی دے رکھی تھی جو ان کے ہاں مروج چلا آ رہا تھا وہی دور ملوکیت کا اسلام وہی سنویت اور ڈولیزم کا اسلام نقاہ طلاق وراثت وضیعت وغیرہ کے احکام پرسنل لاز یہ سارے علماء کے لئے تھے اور اس کی کامل آزادی تھی انہوں نے دے رکھی اور سلطنت کے مملکت کے سارے امور اپنے ہاتھ میں رکھی یہی چلا آ رہا تھا آپ کے ہاں تو یہ جو آزادی تھی کہ مریض کو ہندوستان سے نکالا جائے اس آزادی میں یہ علماء کرام سارے شریک تھے ہندو کے ساتھ ہم نواد تھے جیسا میں نے ارز کیا ہے بجوز مدود شن وہ آزادی کی تاریخ اسلام کے لئے نہیں تھی ہندوستان کو آزادی دلانے کی تاریخ تھی اور اس میں یہ شامل تھا اب یہاں آئیے اقبال کا ملت اسلامیاں پر بلکہ آنے والی نسلوں تک سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے آکے اس آواز کو بلند کیا کہ جو مرزد چلا آ رہا ہے اسلام یہ مذہب ہے یہ دین نہیں ہے دین اور مذہب کا جو فرق تھا یہ ہے سب سے پہلے جس کی وضاحت اس شخص نے کیا بہت بڑا احسان تھا اور اس نے یہ بتایا کہ دین میں یہ جو سنویت یا ڈورالیزم مذہب کی انہوں نے پیدا کر رکھی ہے یہ بلکل نہیں ہوتی دین کلی محیط ہوتا ہے انسانی زندگی کے ہر شعبے کو اور اس کی بنیاد ہوتی ہے خدا کی حکمرانی پر جو اس کی کتاب کی روح سے عمل میں آتی ہے یہ اقبال نے تصور دیا پہلے پہل یہاں اور اسی لئے اس نے نہائیت جامعہ مختصر سے الفاظ میں یہ بنیادی چیز وضاحت واضح کر دی کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن اگر مسلمان مان کے تم نے رہنا ہے تو اس کی تو ایک ہی صورت ہے نیس ممکن جز با قرآن زیستن اس کے سوا دوسری شکل ہی نہیں ہے کہ قرآن کے دعبے ہے تمہارا قرآن اب اس کے لئے اس نے یہ کہا کہ ایک خطہ زمین ایسا ہونا چاہیے جہاں ہم اس تصور کا اسلام جو حقیقی اسلام ہے اس کو قائم اور نافذ کر سکیں انہوں نے یہ بات نظری طور پر ہی نہیں کہی تھی بلکہ انیس سو تیس میں الابات کے مقام پر جو انہوں نے خطبہ دیا تھا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کا اس میں اس کی امنی شکل بھی انہوں نے پیش کر دی اس مملکت کی خصوصیت یا یہ کہ ہم اس کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں یا اس سے ہوگا کیا اس خطبے میں انہوں نے ایسی ہمدگی سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ آج بھی جب ہم اس کے سامنے رکھتے ہیں تو ساری تاریخ سامنے آ جاتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس مملکت کے قیام سے اب نظر آئے گا کہ پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا گیا تھا اس کی غلظ و غائب کیا تھی اس کا مقصد اولہ کیا تھا اس مملکت کے قیام سے اسلام کو اس عمر کا موقع ملے گا الفاظ عزیزہ نے من غور سے سنیے گا کہ یہی ساری لمح ہے اس حقیقت اسلام کو اس عمر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی ملوکیت کی وجہ سے اب تک اس پر قائم ہیں اس مملکت کے قیام سے اسلام کو اس عمر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی ملوکیت کی وجہ سے اب تک اس پر قائم ہیں اس جمعوت کو توڑ ڈالے جو اس کی تعذیب و تمدن شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے تاری ہے اس سے نہ صرف اس کی صحیح معنوں میں تجدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تر ہو جائیں گی اور اس سے بھی ذرا پہلے انہوں نے وہ جو چھ خطبے ان کے سکس لیکچز کہلاتے ہیں اس میں انہوں نے یہ بات سعید حلیم پاشا کے الفاظ میں کہی تھی کہ ہمارے لئے کشاد کی ایک ہی راہ ہے اور وہ یہ کہ آئینہ اسلام پر غیر اسلامی زنگ کی جو سخت اور درشت تہیں جام گئی ہیں اور جس کی وجہ سے اس کا حرکیاتی اور ارتقائی نظریہ یکثر جامد ہو کر رہ گیا ہے انہیں کھرج کھرج کر الگ کر دیا جائے اور حریت سالمیت اور مسابات کی حقیقی اقدار کو اثر نو زندہ کر کے ان کی دنیا دوں پر اپنے اخلاقی امرانی اور سیاسی نظام کی تشکیلیں جدید کی جائے جو حقیقی اسلام کی صادقیت اور آفاقیت کا آئینہ دار ہو یہ تھا جی مقصد یہ تھا مطالبہ اور یہ تھا مقصد اس ممکل کے قیام کا کہ اسلام پر عربی ملوکیت کے جو اثرات اور نقوش اس وقت تک چلے آ رہے ہیں ان کو علم کر کے دور اول کا قرآنی اسلام جو ہے اس کو نافذ کیا جائے اس کے لئے اقبال نے کہا کہ سب سے زیادہ مشکل اور سخت مہم یہ ہے کہ یہ جو اسلام چلا آ رہا ہے اس کی علم بردار ہماری مذہبی پیشوائیت یہ علماء گرام اور ان کی گریفت بڑی سخت انہوں نے اس کے خلاف بھی قوم کو وارنیتی ایک خط میں وہ لکھتے ہیں اکبر شاہ خان صاحب سے نام وہ خط ہے معاف رکھئے گا انہوں نے خط میں وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ پیشہ وار مولویوں کا اثر سر سید احمد خان کی تحریک سے بہت کم ہو گیا تھا لیکن خلافت کمیٹی نے اپنے پولیٹیکل فتووں کی خاطر ان کا اقتدار ہندی مسلمانوں میں پھر سے کام کر دیا یہ بہت بڑی غلطی تھی جس کا احساس ابھی تک غالباً کسی کو نہیں ہی مجھ کو حال ہی میں اس کا تجربہ ہوا ہے کچھ مدت ہوئی میں نے اجتحاد پر ایک انگریزی مضمون لکھا تھا جو یہاں ایک جلسہ میں پڑا گیا اور اس پر بعض لوگوں نے مجھے کافر کہا یہ خطرہ انہوں نے محسوس کی انہوں نے انیس سو بھتیس میں آل انڈیا مسلم کانفرنس کے اجلاس علانہ اجلاس کی صدارت میں کہا تھا مخاطب کر کے قوم کو ملت کو مسلمانوں کو کہ تمہارے دین کی یہ بلند فطری پہلے اس کو دین کا بتایا تھا کہ کتنا بلند فطری ہے تمہارے دین کی یہ بلند فطری ملاؤں اور فقیحوں کے فرسودہ اوہام میں جکری ہوئی ہے اور آزادی چاہتی ہے روحانی اعتبار سے ہم حالات اور جذبات کے ایک قید خانے میں محبوس ہیں جیسے صدیوں کی مدت میں ہم نے اپنے گرد خود تعمیر کر رکھا ہے ہم بوڑوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان اقتصادی سیاسی بلکہ مذہبی بہرانوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ بنا سکے جو زمانہ حاضر میں آنے والے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ساری قوم کی موجودہ ذہنیت کو یقصر تبدیل کر دیا جائے تاکہ وہ پھر نئی عرضوں نئی تمناوں اور نئے نصب العین کی حموم کو محسوس کرنے لگ جائے آپ نے خیال فرمایا انہوں نے بتایا کہ نئی مملکت کا جو مطالبہ ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے وہ جو ملوکیت کے زمانے کا اسلام تھا اس کی بجائے اس کی جزہ صدر اون کا قرآنی اسلام لانا اور سب سے بڑی رکاوت اس کے راستے میں جو تھی وہ مذہبی پیشوائیت کی اس سے آزاد کیا جائے گا اس اسلام کو تو پھر یہ اپنی اسیش شکل کی اندر قائم ہو سکتے ہیں اب ظاہر ہے کہ اس کی مخالفت تو ان حضرات کی طرف سے ہونی تھی وہ تو امد کو ان کی چنگل سے چھڑھانے کیلئے بات میں تو ان کے ترکش کے تیر فتو تک ہی محدود ہو کے رہے گئے تھے لیکن اس دور میں انگریزوں کے خلاف لوگوں کو بڑی نفرت تھی تو انہوں نے بھی جس کی مخالفت میں کچھ کہنا اور پروپے گھنڈا کرنا ہوتا تھا اس کے لیے فتوے سے پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ انگریز نواز ہے اور اس کے بعد ٹوٹی بچہ ہائے ہائے کے ناروں سے یہ بچہ بچہ کر دیا کرتا تھا گلی کچھے میں یہ کچھ جسے کہتے ہیں سیاپا ہوتا تھا تو ہی بچہ ہائے ہائے جس کے فتو لیکن انہوں نے کہہ دیا اس کے لیے جینہ آرام ہو جائے کرتا تھا انہوں نے اس حد کندے سے کام دیا اور مجھے افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ اس میں یہ یوں ہی ہمارے ہاں کے وہ جسے کہتے ہیں نا تکیتے ہوتی کھنگ اللہ وہ نہیں تھے علماء کرام کے عظیم سرین بطلے جو تھے وہ تھا مولانا حسین عمر مدنی علیہ رہا شیخ العدیس دیو بن کے صدر جمعیت علماء ہند کے وہ یہ کہہ رہے تھے کانگریس میں ہندویوں کے ساتھ شامل ہونے سے یہ لوگ مسلمانوں کو روک رہے تھے کہ یہ ایک متحدہ قومیت بنانا چاہتے ہیں جس میں مسلمانوں کا تشخص مٹ جائے گا یہ کہ مسلمان دین کی بنیادوں پر الگ قوم بنتے ہیں یہ بھی اقبال نے سب سے پہلے یہ دیا تھا اور اس کی مخالفت یہ علماء نیشنلس یا متحدہ قومیت کے جدائی تھے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں مولانا حسین عمر مدنی کے مطلب انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کو اس میدان سیاست یا کانگریسی میدان سیاست میں اترنے سے روک رہے ہیں اور متحدہ قومیت کی بھیانک صورت ظاہر کر کے نفرت دلا رہے ہیں بلا شک و شبہ برطانیہ کی ایسی عظیم و شان خدمات سر انجام دے رہے ہیں جو اس کی افواج اور اسلح سے بھی انجام نہیں پاس اتہلی چیز تو یہ کہی کہ یہ ساری تاریخ جو ہے یہ امریز کی بیدہ کردہ ہے اور یہ لوگ سارے اس کے پٹھوں ہیں جو یہ کچھ کہہ رہے ہیں ان دور میں آپ غور کیجئے کہ یہ امریز نواز ہے ایک انسان کو ختم کر دینے کافی تھے یہ تو بڑے بڑے بلد تھے اقبال و قائد آدمی جو اس سلاب سے بس گئے چٹانے تھے روشنی کے مینار تھے یہ لوگ ورنہ یہ بھا کے لے جاتے بڑے زور کا یہ انہوں نے دوسری جگہ لکھا ہے اقبال کا نام لے کر کہتے ہیں کہ غرضے کے جادو گران برطانیہ نے اپنی سہرانہ کار گزاریوں سے سرسید جیسے تجربہ کار اقل مند شخص کو نہ صرف متحدہ قومیت سے بلکہ پولٹکس اور آئین جد و جیس سے بھی روکا اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو ہمیشہ سیاست سے علاق رکھوا کر بلکل نابلد اور ڈرپوک بنا دیا سرسید تب سے پہلے اس کی مغالبت اس لیے ہو رہی تھی کہا کہ پھر اگر ڈاکٹر اقبال مرہوم اس صحر سے مسہور ہیں تو کیا تاجیب ہے یہ تھے جو انظامہ بھرے جاتے تھے اقیس نے مان آپ آج اس کی حمیت یا ان کے جو گہرے نشتر تھے اس کی حمیت نہیں یہاں تک تھے آپ کے سامنے نہیں مجھ سے پوچھئے یہ بات ان کے اس ایک دیان سے یا ایک نعرہ سے کیا ہوتا تھا ان دور کے اندر بار حال سوال یہ ہے کہ ملوکیت زدہ اسلام یا شب گزیدہ اسلام کے حق میں یہ لوگ دلیل کیا دیتے تھے کہتے تھے کہ یہ امریز کو نکالنے کے بعد جو ہندوستان میں آزادی نصیب ہو گئی ہندو ہمیں اس کی زمانت دیتا ہے کہ اس میں تمہیں اسلام کی آزادی حاصل ہو اسلام کی آزادی ہندو جمہوریت مغربی اس میں یہی مالانہ مدنی کا ہی ہے ایسی جمہوری حکومت جس میں ہندو مسلمان فق حیسائی سب شامل ہوں حاصل کرنے کے لیے سب کو متفقہ کوشش کرنی چاہیے ایسی مشترکہ آزادی اسلام کے اصول کے این مطابق شیخ الحدیث دیوبند کے دار علوم کا یہ فتوہ دے رہا ہے اور وہ کہتے تھے کہ کانگرس میں ہمیشہ ایسی تجاویز آتی رہتی ہیں اور پاس ہوتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے مذہب اسلام کے تحفظ اور وقار کو ٹیس نہ لگے تو مذہب اسلام کون تھا وہی نماز روزے کی ازادی کا اسلام اقبال تو آخری بیان اور ہے ان کا جو اس کے ساتھ انہوں نے دیا برنہ وہ تو ایک آتشیہ میں بات کر جاتے تھے اس کے جواب میں انہوں نے کہا یہی تھا کہ ملہ کو ہند میں سجدے کی اجازت مہدان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد سارے دلال کا جواب ایک شخص کیا علامہ اقبال کے بعد قائد اعظم الہ الرحمہ وہ میدان میں آئے انہوں نے آکے بھی جو کچھ پہلے اقبال نے کہا تھا اس کو اور نمائی حیثیت سے سامنے لائے کیونکہ وہ بڑے ذکی نیاز بھی تھے اور آنا پائے مکنم بھی تھے اس لیے وہ اس کے اندر ایک قانونی حیثیت بھی اس کی واضح کرتے چلے جاتے لیکن سب سے پہلی چیز انہوں نے بھی یہی کہی کہ اس میں خطرہ سب سے زیادہ مذہبی پیشوائیت کی طرف سے انہوں نے سن 38 میں علیگار یونیورسٹی کے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ نے کام اس کام یہ کام تو کر دیا ہے کہ تمہیں مسلمانوں کے رجت پسند اناثر کے چونگل سے چھڑا دیا ہے اور اس خیال کو عام کر دیا ہے کہ جو لوگ خود غرضی کا مفاد پرستانہ کھیل کھیل رہے ہیں وہ قوم کے غدار ہیں اس نے بلا شک شبہ تو اس ناخوش آئند غیر مطلوب انصر کی جکڑ بندیوں سے عذاب کر دیا ہے جس مولوی یا مولانا کہتے ہیں اٹھ تیس میں یہ تہلائی قدم جو ابھی عمل اٹھ رہا تھا سیاست میں انہوں نے یہ چیز بھی کہی انہوں نے یہ کہا سن چھ چھ میں مسلم لیجسٹریٹرز کنونشن کے آخری جلاس میں تطریب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم کس مقصد کے لئے لڑائی لڑ رہے ہیں ہمارا نصب الائین کیا ہے ہمارا نصب الائین ہم 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 بنانا چاہتے میں ابھی عرض کروں گا ہم میں مذہبی پیشوائیت کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے بلواسطہ میں ابھی عرض کروں گا انہوں نے تشکیر پاکستان کے بعد بھی انہوں نے اہل امریکہ کے نام ایک براڈکاسٹ کیا تھا اس میں کہا تھا کہ پاکستان کی مدلس قانون ساج نے ابھی پاکستان کا دستور موطب کرنا ہے میں نہیں جانتا کہ اس کی آخری شکل کیا ہوگی کچھ بھی ہو یہ مسلمہ بات ہے کہ پاکستان میں کسی صورت میں بھی تھیاکریسی رائج نہیں ہوگی جس میں حکومت مذہبی پیشوائوں کے ہاتھ میں دیری جاتی ہے کہ وہ بزاہ میں خیش قدائی مشن کو پورا کریں یہ وہ اقبال نے کہا تھا یہ قائد آزم نے کہا ہے اسلام کے مطلع یہ تھیاکریسی جسے کہتے ہیں ترجمہ ویسے لفظی تو اس کا خدای حکومت ہوتا ہے لیکن جیسا انہوں نے کہا ہے کہ اس میں یہ مذہبی تیشواء خدای مشن کو پورا کرتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ فیصلے تو ان حضرات کے ہوتے ہیں لیکن ان کو نافذ ملک کی حکومت کرتی ہے مثلا علماء کی طرف سے اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ کل عید نہیں ہوگی تو حکومت کا علم الافلاق کے ماہرین ہزار عزق کی مخالق کرتے رہیں فیصلہ وہی ہوگا جو انہوں نے کہا ہے اور حکومت اس فیصلے کو نافذ کرے گی صاحب نے غور فرمایا کہ یہ بالواسطہ اقتدار کی چکری بڑی یعنی ذمہ دار ہیں ساری جو اس کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو حکومت کی ہوگی خیصلہ ان کا نافذ ہوگا اور یہ اتنی گریف سخت ہوتی ہے کہ کوئی حکومت اس کی جورت نہیں کر سکتی اس کے بعد کہ ان کے فیصلے کے خلاف کوئی چیز کرتے ہیں کیونکہ عوام پورے تھے پورا ظلاب کی طرح وہ تو انہیں کو مذہب کا علم بردار سمجھتا ہے انہیں کے فیصلے کو اسلام کا فیصلہ سمجھتا ہے اس کی مخالفت کسی لیڈر کی طرف سے تو یہ طرف خود حکومت کی طرف سے بھی ہو عوام برداشت نہیں کرتے اس کو تو آپ سوئی سکتے ہیں کہ یہ کتنی بھلی قوت ہے کیسے تھی اکریسی کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ نظرات کی نگاہ تاریخ پہ وہ جانتے ہیں انسانیت کی تاریخ کے دور میں اس ایسے زیادہ انسانیت سوز اور دہشت اور بہینیت پر مبنی دور کبھی نہیں آیا جس دور میں تھی اکریسی کسی ملک کے اندر تھی اکبال اور قائد اعظم نے یہ جو کہا تھا کہ تھی اکریسی نہیں ہوگی یہ تو بہرحال اس کا منفیانہ کہلی یہ اگٹ طور پر بھی یہ بتا دیا تھا کہ جس مملکت کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں اس میں حکومت کا انداز کیا ہوگا اس باب میں معذرت خواہ ہوں کہ اپنا نام درمیان میں لے آتا ہوں لیکن کروں کیا بنتی نہیں ہم آتا اس دور کا اور کون ہتا میں شاہد لے گئے لیکن مجھے ثابت حاصل ہے قائد آزم دس سال تک اس تاریخ میں کام کرنے کا حیرت ہوگی آپ کو کہ اس دس سال کے عرصے میں مرکز حکومت کے ہوم دیپارٹمنٹ کا ملازم بھی تھا منبر دفتر میں ہوتا تھا شام کو قائد آزم کے ہاں ہوتا میرا قوارٹر مسلم دفتر قریبا منا ہوا رہتا تھا یہ ایک دوسری داستان ہے وہ تو میری اپنی اس لیے میں اپنی ذاتی تجربے کی منا پر یہ شہادت دیتا ہوں کہ قائد آزم اسلام کے اس مصبت پہلو کو بھی نہایت عمر کی سے سمجھے ہوئے تھے اور ان کے قلب کی گہرائیوں کے دفتر کا ایک لرک وہ قائد آزم ذرہ وہ افتاب صرف قدر مشترق قرآن اور یہ قرآن تھا یہ اشتراق تھا جس کی بنات آج کے دور کے بعض دوسرے حباب بھی اس کی شہادت دیتے ہیں یہ کہ یہ ایک شخص ایسا تھا جس کو یہ سعادت حاصل تھی کہ پہلے سے اپانڈمنٹ لیے بغیر یہ قائد آزم کے ہاں جا سکتا تھا ان کی اجازت تھی کہ اس وقت اگر کوئی دوسرا شخص نہ ہو تو اس کو بغیر اجازت کے بغیر اپانڈمنٹ پہ آنے دیا جائے یہ سعادت مجھے حاصل تھی کیا تھی جی مجھنے اور میں تو کوئی سیاسی لیڈر بھی نہیں تھا میرے پاس تو کوئی ایک بازہ بھی نہیں تھا صرف قرآن کا اشتراک تھا اور ان کے دل میں اتنی عظمت تھی قرآن کی اور اس کا ثبوت عزیز عن امان اسلامی مملکت کے مطلق ان کا وہ چند فکروں پر مشتمل ایک اعلان میں ابھی ارز کروں گا کہ اس کی عامیت اور خصوصیت اعلان کی کیا ہے انیس سو اکتالیس میں وہ حیدر آباد ڈکن گئے تھے وہاں کی عثمانی یونیورسٹی کے طالب علموں میں ان کا انٹرویو دیا تھا انہوں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ جس مملکت کے یا جس حکومت کے خیام کے لیے آپ جدہ جہد کر رہے ہیں اس کی انتیازی خصوصیت کیا ہوگی وہ کس طرح دنیا کی باقی مملکت کے نظام سے مختلف ہی نہیں متضاد ہوگا بہت اہم سوال تھا عزیز عن امان ویسے تو میں نے عرف کی اچھا کہ آپ ایک ایک چیز پر غور کی جئے لیکن خائد عظم کے اس جامعہ ارشاد کے ایک ایک لفظ کو سوٹی ہے کہ وہ کیا کہ گئے انہوں نے کہا کہ اسلامی مملکت کے تصور کا یہ انتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہئے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے وہ وہ تو مقنم تھے نا خدا تو آسمان تھے سامنے نہیں آتا حکومت کیسے کرے گا ہم کیسے اس کی محکومت اختیار کریں گے کہا وفا کیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے جس کی تعمیر کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے حکام اور اصول ہیں اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی عطائت ہے نہ کسی پارلیمان کی نہ کسی اور شخ یا ادارہ کی قرآن کریم کے حکام ہی سیاست یا معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود مطیئن کرتے ہیں اسلام حکومت دوسرے الفاظ میں قرآن اصول و حکام کی حکمرانی ہے اور حکمرانی کے لیے اس زمن میں دو خصوصیات ارز کروں گا میں بہرحال تھوڑا بہت جو اپنا مطالعہ کیا ہوا ہزار برس کے اندر ہمارے ہاں بھی سیاست کے اندر مملکت کے متعلق بہت سے کچھ لکھا گیا ہے کہا گیا ہے لیکن میں یہ آپ سے ارز کروں گا کہ ہزار سال تاریخ کے اندر کسی ایک جگہ بھی آپ کو اسلامی مملکت یا حکومت کی یہ خصوصیت اس انداز سے جامعہ طور پر کہیں نہیں ملے گی یہ تھا سوٹڈ گوٹڈ انگلین ریٹرن مستر کا محمد علی جنہ یہ سے کہا جاتا تھا یہ تھا وہ شخ آپ بھی کہیں نظرات سے کسی سے کہ ہزار سالہ تاریخ کا ہمارے 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 لیٹریچر وہ دھونے اور کہیں کہ اس جامعیت سے کسی جگہ بھی اسلامی مملکت کے تصور کو پیش کیا گیا ہے اور دوسری تیز یہ کہ اس تیز سال عرصے میں آپ نے پاکستان قائد اعظم اور اقبال ان کے سنسلے میں سنکروں ہزاروں تقاریب منقض ہوتی دیکھی ہوں گی سیمینر ہوئے مذاکریں ہوئے کتابیں لکھی گئی پیمفلٹ لکھے گئے تقاریر شایع ہوئی میں جو کہہ رہا ہوں اور سے سنیئے اس لیس کو اس تیس سال کے عرصے میں آپ نے کسی ایک کے ہام بھی قائد اعظم کے ایک اقتباس کو پیش کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے اسے سنا ہوگا تو اسی بندہ ناچیز کی زبان سے اس درس کے اوپر کہیں پڑھا ہوگا تو اسی کی تحرین کی اندر جو صلو اسلام یا میری تصانیف میں ملتی ہیں کہیں اور سے یہ آواز آپ کے سامنے نہیں آئی ہوگی یہ کوئی چیز ساہون نہیں ہوئی اس کے اندر بڑی گہری سادش ہے اس لیے کہ یہ کہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے کہ ہم تو اقبال اور قائد اعظم کا پاکستان ہے اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں اگر اس کو پیش کر دیں تو پہلی بات یہ ہوگی کہ قائد اعظم کا پاکستان تو یہ تھا کسے قائم کرنا چاہیے اسے پیش ہی نہ کیا جائے لوگوں کو بتایا ہی نہ جائے کہ ان کے تصور کا پاکستان کیا تھا لنبی تاری تقریریں سوڑ دی دی میں نے عرص کیا ہے کہ اندر سطروں کے اندر یہ جامعہ انتیازی خصوصیت اسلامی مملت کی آجاتی ہے ہاں چلیے اب آگے پاکستان وجود میں آگیا اور بظاہر ایسا دکھائی دیا کہ اسلام کے اس تصور کو فتح حاصل ہو گئی ہے جسے اقبال اور قائدیازم نے پیش کیا تھا لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا اس سے صرف ایک خطہ زمین حاصل ہوا تھا جس میں اسلام کے مطابق حکومت کا قائم کیا جانا مقصود تھا تو اصلی فتح اس وقت اس کو ہونی تھی جب یہ اس تصور کا اسلام جو انہوں نے پیش کیا تھا اس کے مطابق یہاں مملکت قائم ہو جا ہوا یہ کہ پاکستان قائم ہوا تو اس میں یہ اقبال تو پہلے ہی نینیہ سے چلے گئے تھے خائد عظم صرف زندگی کے چند سانس سننے کے لئے سال بر زندہ رہے تھے یہ حضرات جنہوں نے اتنی مخالفت وہاں کی تھی اس اسلام کی جو یہ لوگ پیش کرتے تھے یہ پورے کے پورے یلغار کر یہاں آگئے اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے پہلا نعرہ یہ بلان کیا کہ پاکستان اسلام کے نام سے حاصل کیا گیا ہے یہاں اسلام ناتج ہوگا وافرہ کیے گا